بلوگر بیدان سبا چھتر کے استدھاری بیار کلونی کو بسے قریب تین دسک کا سمیں ہو چکا ہے لیکن بابجود اس کے اس تانی باسندے آج بھی نرکی یا جیون جینے کو مجبور ہیں عالم یہ ہے کہ یہاں کی گلیوں میں جل برہاب کے عربہ بجلی کی نیچی تاروں کے جلتے لوگ بھے کے سائے میں اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں لیکن کئی سکھاتا ہو کہ بابجود بھی ان کی صد لینے والا کوئی بھی دکھائی انہیں نہیں دے رہا ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دیرہ یا نجرہ بلہ بڑھ کے ہر بیہار کلونی کا ہے کہنے کو تو اس کلونی کو بسے ہوئے قریب تین دسک کا لمبا سمیں بیچ چکا ہے لیکن بابجود اس کے آج بھی یہاں مولمو سفداؤں کا عباب بنا ہوا ہے حالت یہ ہے کہ کلونی کی گلیوں میں اکثر جل براب بنا رہتا ہے وہیں بجلی کی تاریں بھی استانی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں استانی لوگوں کی ماں نے تو ان سمشیوں کو لے کر بیباگلی اتکاریوں کے علاوہ استانی پجر برتلیوں سے بھی کئی بار گوہال لگا چکے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے سمشیہ ہے جی ایک ڈیڑھ سال ہوگی اس گلی میں نئی تار بچھا چکے ہیں ٹھیکے دار لیکن تاروں کا کنیکشن نہیں کیا گیا کنیکشن کرنے کے لیے یہاں کی جنتہ سے وہ گائی چندہ مانگتے ہیں کہ پیسے ہوگا ہے کہ دو پرائیویٹ ہمارے جو ٹھیکے دار کے بندے تھے وہ چلے گئے ہیں اب ہمارے انڈر میں کام آتا نہیں ہے جس کے کارن کئی بار یہاں پر شورٹ سرکیٹ ہو چکے ہیں جس کا یہ دیکھ چکے ہو یہاں پر یہاں پر شورٹ سرکیٹ ہو چکے ہیں کئی بار آگ لگ چکی ہے گھروں کے آگے تار پڑے ہوئے ہیں اس کی شکایت ہم نے کئی بار پارسد ہمارے یہاں کے پارسد جی ہیں ان سے بھی شکایت کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پر سنوائی کرنے والا کوئی نہیں میں اکیلا کیا کیا کروں جنتہ کی جب پارسد کی سنوائی اگر کوئی نہیں کرے گا تو عام جنتہ کی سنوائی کون کرے گا پارسد جی کو کئی بار کہ چکے ہیں کئی بار دکھا بھی چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے ٹھیکے دار کو بول دی ہے جیو کو بول دی ٹھیکے دار کہہ دیتا ہے ہمارا کام قتم ہے جیو کہہ دیتے ہیں ہمارے انڈر میں کام نہیں آتا اس کا مطلب ہے جنتہ کے کام ہی نہیں ہے وہیں جب اس وصحے میں اسطانی پارسیت پرتندی راکیس سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ پرساسنک بیوستہ کو اب جنگ لگ چکا ہے جسے صدارنے میں سمیں لگے گا ان کی مانے تو وہ لوگ سمشیوں کو لے کر جاگ روکھیں اور ان کے نیوارن کے لیے پریاس رت بھی ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں پارسیت پرتندی کی کہانی انہی کی جوانی جتنے بھی میرے وارڈ میں تار کھا نیچی یا ٹیڑے کھما ہے میں نے ساری یا سیٹی ون ہو یا سیٹی ٹو ہو ساری بجلی وارڈوں کو میں بتا رکھی ہے سوے ٹھیکندہ ان سے کہہ رکھی ہے لیکن انہیں میٹیل نہیں ملے کوئی اپنے دپارٹمنٹ مجبوری بتانے کے قارن بہت سارے کام ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت ہمارے وارڈ میں کام رہ گئے ہیں پردان جی یہ بار تو نہیں وکاس کار رہے ہوگی ایک ہری بیار میں بوشتر کے پاس ایک لائن ایسی ہے نئی لائن پڑی بھی ہوئی ہے لیکن اس میں کرکشن نہیں کی گئے اور جو لوگوں کی جان کو خطرہ بنا ہوا ہے یہ سمجھ سے لگو دو تین سال پراؤنی ہے کہ ٹھیکدار کیبل ڈال گو لیکن تار نہیں جوڑا میں نے آج بھی پہن کھون کیا پہلے بھی کئی بار میں نے ٹھیکدار کو بتایا لیکن ٹھیکدار کی لاپر بھائی ہے اسے کنکشن کرنے چاہیے تھے اسے نہیں کر رہے ہیں کل تک سمجھے جائے سماندان ہو جائے گا آج تو ابھی تو بول رہا ہوں میں آج ہی کروا دوں دیکھو یہ ٹھیکدار بول تو دیتے کرتے نہیں ساری سرکاری مسین گریہ میں جنگ لگی ہوئی ہے یہ دیش کی بہت بڑی بڑی بڑمبنا ہے ایک یہ جو ہماری سرکاری مسین گریہ جن لوگوں نے کام کرنا اس ساری جنگ سے ہے یہ سایٹ سال کو جنگ ہے ایک سال میں تو چھوٹے نو بھی ٹیم لگے گا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کام ٹھیک دنگ سے کریں یہاں روکنے چھوٹے سے برے کے لیے پر ایک کے بعد جلد آجر ہوتے ہیں